اسلام علیکم ایوریون ایڈوکیشن اپٹیٹس پر ویلکم کرتا ہوں دیئر سٹوڈنٹس بورڈ اگزیم میں مارکس ایمپرویمنٹ کے حوالے سے جس نوٹیفکیشن کا بے سبری سے انتظار کیا جا رہا تھا پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمنز کی طرف سے وہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اب واضح ہو چکا ہے کہ کون سے جو ہے وہ سٹوڈنٹس مارکس ایمپرویمنٹ کا چانس لے سکتے ہیں اور کون سے سٹوڈنٹس نہیں لے سکتے یہ تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل ایڈوکیشن اپڈیٹس پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے کو اسی پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی انفومیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس پنجاب اور کمیٹی آف چیئرمین کے فیصلہ کے مطابق میٹرک انٹرمیڈیر تعلیمی سال دوہزار بیس اور دوہزار اکیس کے طلبہ و طالبات جو مارکس ایمپرویمنٹ کا امتحان دے چکے ہیں اور ان کے نمبر ابھی بھی پچاس فیصد سے کم یا گریڈ ڈی ای ہیں یا مارکس ایمپروی کرنے میں ناکام رہے ہیں ان کو چار چانس دیئے گئی ہیں ایسے امیدوار ان تین سال کی اندر مرویجہ سلیبس مکررہ شیڈول کے مطابق مضمون وائز یا پارٹ وائز پارٹ فرسٹ یا پارٹ سیکنڈ یا دونوں پارٹس کا کمبائنڈ امتحان دے کر مارکس ایمپروی کر سکتے ہیں اضافی چانس لینے کی صورت میں اگر پچاس فیصد یا گریڈ سی سے نمبر بڑھ گئے تو مزید چانس کی سہولت ختم تصور ہوگی اور ایسے امیدوار ان کی تعلیمی اثنات پر حاصل کردہ مواقع یعنی کہ نمبر آف اٹیمٹس بھی واضح درج کیے جائیں گے اس کے علاوہ ایسے امیدوار جن کو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا امتحان پاس کیے ہوئے دو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے وہ سٹام پیپر پر اس عمر کا حلف نامہ دیں گے کہ انہوں نے مزید تعلیم یعنی کہ ہائر ایڈوکیشن اسوسیٹ ڈگری بی ایس یا اس کے مساوئی ڈگری حاصل نہیں کی مزید ایک اور گوڈ نیوز ہے کہ داخلہ کے خواہشمت امیدواران بورڈ کی ویب سائٹ سے یکم اپریل دوہزار بائیس تا پندرہ اپریل دوہزار بائیس تک سنگل فیز کے ساتھ داخلہ فارم آن لائن کر کے اپنی رہائش کے قریب ترین سرکاری یا بورڈ سے الہاق شدہ تعلیمی ادارے کے سربراہ ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹرس یا پرینسپل سے تصدیق شدہ داخلہ فارم اور فیز بورڈ حدود میں واقعہ بینک کی کسی بھی برانچ میں مقررہ تاریخ کے اندر جمع کروا سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے آپ اپنے بورڈ کی ویب سائٹ ویزٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین کی طرف سے جاری کیے گئے امپروومنٹ کے حوالے سے نوٹیفکیشن کے متعلق آپ کو تمام معلومات مل گئی ہوں گی اگر پھر بھی کسی سٹوڈنٹ کا کوئی تحافظات ہوئے یا کوئی کوئی کوئیسٹن ہوا تو وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجئے گا میں آپ کو ریپلائے کر دوں گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اپنی دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں میرے چینل ایڈیوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ بورڈ کلاسیز کے حوالے سے مزید آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیچ ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ